خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں پچیس رمضان تک ہو جائے گی میرے کہا یہ ات سے پہلے ہوگی ابھی کہہ رہے ہیں ات سے پہلے ہو جائے گی کوئی تاریخ دینا چاہیں گے ابھی یہ اہم سوال کا میں جواب دے رہا ہوں ان کو نظر آ رہا ہے کہ خان جو ہیں وہ چھوٹنے والا ہیں کیونکہ جو کیا درہا ہیں ماتات جج سہیبان کا یا ٹرائل جج سہیبان کا اس کو کوئی قانون ڈیفنڈ نہیں کر سکتا ہے لہذا اب انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کیلئے اور خان کو نئی سزا دلانے کیلئے القادر ٹرسٹ کیس کو گیر ٹاپ میں ڈال دی آئے کل اس میں پھر سمات ہیں اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے حساب ان کا یہی ہوگا کہ یہاں سے جو ہی ریائی ہو یا ریائی نزدیک ہو تو تب سے وہ فیصلہ آ جائے وہ فیصلہ آئے گا اس کی پیر اپیل دائر ہوگی اور اس میں پھر جو ہے آہ شنوائی ہوگی ان کی کنشش یہ ہوگی کہ یہ القادر ٹرسٹ میں سزا کا فیصلہ لے کے خان کی ریائی جو ہیں وہ کم از کم عید کے بعد لے جائیں ہماری کنشش یہ ہوگی کہ ہم خان کو عید سے پہلے رہا کریں اچھا پیشیر افضل مروض صاحب اگر بہت زیادہ لنگر آن کیا جاتا ہے اس کیس کو کھینچا جاتا ہے تو میکسیمم کتنا کھینچا جا سکتا ہے یہ خیال ہے کہ وہ ہم نے القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی دمانت بھی لگا دیئے اچھا تو لہذا خان کی رہائی جو ہیں تو یعنی بڑی عید اور پربانی خان صاحب اپنے آدھ سے کریں گے بکرا شکر از خود زبا کریں گے بڑی عید میں نہیں انشاءاللہ چھوٹی عید کی مٹائی بھی کہیں گے ہاں ہجر تیس مارچ کو کیا سرپرائز دینے لگے تیس مارچ کو کتنا بڑا جلسہ ہوگا تیس مارچ کا جلسہ تیس مارچ کو کرنے جا رہے ہیں کیا بجا ہے کیونکہ ہمارے پاس آیام کم پڑ گئے ہیں یہ رڈ دائر کرنا ڈی سی کے اس آڈر کے خلاف جس میں وہ ابھی اجازت نہیں دے رہے ابھی تک کوئی آڈر کیا نہیں ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جلسے کیلئے عوام کو بھولانے کیلئے ہمارے پاس پانچے آیام انڈی اسلامباد کے لوگوں یا پورے پاکستان سے لوگ آئے گے کتنے لاکھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کوئی آئے یا نہ آئے خیبر پختنخواہ تو آئے گا شیر حضرت صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گارکران بھی آج موجود ہیں یہاں پر پی ٹی آئی ٹائگرز بھی آئے ہوئے ہیں تو اب ہر پیشی پر یہ ایسا ہی ہوگا عبدالخان کی پیشی پر انشاءاللہ اگلے پیشی پر خیبر پختنخواہ کے تمام ایمپی ایز اور وزارہ بھی آئیں گے آج پنجاب کا اجلاس تھا اور نہ پنجاب کے ایمپی ایز نے بھی آنا تھا عبران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی کیا حکم جاری کیا گیا ہے کل میری ملاقات ہے خان صاحب سے اور انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ خان صاحب سے کیا آقامات ملتے ہیں بھردے صاحب خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ خان صاحب ایسے جل میں بیٹھے ہیں جیسے نانی کا گھر بیٹھے ہیں دیکھیں یہ لینگویج انتہائی غیر پارلیمانی ہے یعنی یہ دیکھونا کتنے یہ ظالم آدمی ہے اس کے کلیجہ نہیں ہے پتر ہیں اس کے دل میں یعنی ایک تو بے گناہ بٹھایا ہوا ہے اس کی پارٹی کا شر نشر کر دیا آپ لوگوں نے اس کی پارٹی کا منڈیٹ چوری کیا اب مزاک بڑھا رہے ہو کہ نانی کا گھر ہیں کرائن شواہد حالات واقعات اور آپ کی شخصیت بتا رہی ہیں کہ اصلا یہ بنارسی تھگو کا گھر ہوا کرتا تھا اور یہ خواجہ عاصف کی نانی کا گھر ہوگا جی اس وقت اسلامباد ہائی کورڈ کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنان سینیٹرز ایمین ایز رہنماؤں کے ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پہنچ چکی ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شدید نعرے بازی اس وقت کی جاری ہے عمران خان کی جو سسٹرز ہیں بہنیں ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقی ازادی ٹائگرز بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شدید نعرے بازی اس وقت کی جاری ہے ایک ریاست دو قانون نامنظور نامنظور کے نعرے اس وقت لگائے جارہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر اس وقت جو سسٹر ہے عمران خان کی وہ بھی اس وقت یہاں پر پہنچ چکی ہیں جی علیمہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی ابھی سلمان صفدر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیس اسی ہفتے وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائے دے رہا ہے کیا جی علیمہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے پیچھے کرو سارے تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا پیچھے صفدر صاحب آج بڑے پر امید ہیں اور کہہ رہے تھے کہ اسی ہفتے وائنڈ اپ ہو جائے گا اور فیصلہ آ سکتا ہے آپ کتنی پر امید ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں جس کیس جو انہوں نے فائل کیا ہے کتنے مہینوں سے جو جیل میں بیٹھے ہیں اور یاد رکھیں یہ بھولنا نہ کہ رانہ سناؤلا نے عمران خان اور شاہ محمود پہ کیا چاجز لگائیں غداری کے اور غداری کیا کی ہے اب غداری بھی غور سے سن لیں غداری یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بتا دیا تھا کہ ڈانل لیو نے باجوا صاحب کو پھیجاتا پیغام کہ تم حکومت کے رات ہو یہ غداری کی تھی انہوں نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اب جو عمران خان جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈانل لیو اور باجوا کے ساتھ غداری کی ہے کہ ان کا جو آپس کا پیغام تھا وہ آپ نے لوگوں تک نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن اب جو یہاں مہارے جاجز ہیں انہوں نے بڑا غور سے سنا بھی اور انہوں نے تافی سوالات بھی کیا اور وہ خود بھی حیران ہو رہے تھے کہ پہلے یہ تو بتا دو کہ اس کے اندر جو کاغذ ہے اس کے اندر ہے کیا اس کے اوپر سماعت آج ختم ہوئی ہے اور یہ سماعت ملت بھی نہیں ہوئی ہے یہ سماعت کنٹینیو کریں گی انشاءاللہ آج آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کارکنان بھی موجود ہیں یہ پی ٹی آئی کے ٹائگرز بھی موجود ہیں تو یہاں پر یہ علامتی یہ پروٹیسٹ ہوگا یا پھر آگے بھی جائیں گے پارلیمنٹ کے بعد اب جو سب سے ضروری چیز تھی کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا کیس ہے یہ ایک حکومت جب تھی جب پارلیمنٹ تھی تب یہ کیس بنا تھا جس کے اوپر آپ کا چیئرمن اور وائس چیئرمن کو جیل میں ڈال دیا گیا پہلے حکومت گرائی گئی جس کو ہم کہتے ہیں ایک پیغام آیا باجواہ صاحب نے حکومت گرائی اس کے بعد ان دونوں کو ایرانہ سناولان نے جیل میں ڈال دیا اب جب یہ لوگ ایمین ایز اور ایم پی ایز اور سارے پارلیمنٹیرینز جب کوٹ میں آکے کیس کی ٹی ٹیٹیلز اور تفصیل سنیں گے تو ان کو بھی بہتر سمجھ آئے گی کہ اپنی پارلیمن میں جا کے انہوں نے کس طرح اس کو پریزنٹ کرنا ہے اس نے بہت ضروری تھا کہ پارلیمنٹیرینز آکے کوٹ میں سنیں کہ پروسیڈنگز کیسے چلتی ہیں امران خان کو آپ ایت سے پہلے میڈم باہر دیکھ رہی ہے کہ وہ آسکین گے پرامی پردے جراؤں پچیز زمان کے بیانات جرے اور اس کے بعد ہمارے وقی وقیلہ کو انہوں نے جج صاحب نے فریری کر دیا عدالتیرین باہر نکال دیا تو اپنے وکیل مقرر کیے انہوں نے یہ ٹرائل کنکلوٹ کیے یہ سارا کام اٹھارا دن ہمیں ہوا اور یہ اس کام کو ہنڈو کرنے کی لیے ایک مہینے سے ہماری اپیل لگی ہوئی ہے جی کارکنان بھی پہنچ چکے ہیں شیرفزل مروت صاحب بھی آج یہاں پر پہنچ رہے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت پی ٹی آئے کارکنان موجود ہیں اور آج ایک بار پھر شیرفزل صاحب بڑی تعداد میں لوگ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو شیرفزل صاحب آج کی سماعت کے بعد کیا لگ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ یہ سائفر تو جو ہے اپنے ٹکانے لگ جائے گا کیسے لگے گا سر اسرا کے اندار آزادی پلیس بھی ہوگی آزادی چیلے بھی نہ وہ باغی نہ غطاب کیا بھی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ وہ غطاب کیا بھی نمبر 804